موسیقی ایسی فقر و مہتاجی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے ایسی فقر ایسا فقر ایسی مہتاجی کہ آدمی کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ایک دم پریشان حال ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرو تو وہی کہے گا کہ اللہ کے ذکر سے میں کیسے پیٹ بروں گا کھانے کو لاو تو اللہ کا ذکر کروں تو سرکار صلی اللہ بڑی وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے فقر و مہتاجی سے پہلے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے نیکی میں جلدی کرو آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ ہم خاپی کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ بڑی وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کل کسی کا کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا حال ہوگا تو بہتر ہے کہ ایکسپیریٹ کو غنیمت جان کر ہم اللہ عز و جلہ کی بارگاہ میں نیکی کا نظرانہ پیچ کرتے رہیں دوسری چیز حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایسی دولت مندی سے قبل جو سرکش اور باغی بناتے ہیں سرکار فرماتے ہیں سات چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو پہلی چیز فقر سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور دوسری چیز آقای کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمائی ایسی مالداری سے پہلے جو انسان کو سرکش اور باغی بنا دے دولت آتی ہے آدمی سرکش بجائے میری میند کی کمائے جو چاہوں میں کرو سرکار فرماتے ہیں یہ بغاوت کا ذہن آئے لہا اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو نیکی میں جلدی کرو اسی طریقے سے آقای کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایسی بیماری سے پہلے جس سے مزاج میں فساد پیدا ہو جائے آپ دیکھتے ہوں گے بعض بیماری کے اندر آدمی قومہ میں چلا جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا مہینوں قومہ میں پڑا رہتا ہے کچھ نہیں کر سکتا وینٹی لیٹر پر ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ایسی بیماری جس کی وجہ سے مزاج کے اندر فساد پیدا ہو جائے میرے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو اور کوئی نہیں جانتا کب کون سی کس کو کیا بیماری لگ جائے ہمارے یہاں کے بخاری مزید کے موزین صاحب دانت میں کچھ تکلیف تھوڑی سی ان کی ہوئی لیکن وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی پانچ چھے مہینے تک ڈاکٹر کے پاس گئے چیک کیا ڈیٹیکٹ ہوا کہ ان کو کینسر ہو گیا آدمی خواب و خیال ملے کی سوچ اور میں اپنی قوم کے سارے بچوں سے ساتھیوں سے نوجوانوں سے بھائیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے گھٹکا سگریٹ تمباکو یہ ساری چیزوں کا استعمال مت کرو یہ کینسر کو دعوت دینے کے مترادف ہے ڈرو بچوں کسٹ وار مرنے سے بچوں ڈرگز کی استعمال سے جو بچے ڈرگز استعمال کرتے ہیں ساری چیزوں سے بچنا چاہیے تو ایسی بیماری سے پہلے نیکی کر لو جس بیماری کے بعد مزاج کے اندر فساد پیدا ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد بیماریوں میں انسان کا مزاج بدل جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اس سے پہلے نیکی کر لو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بڑھاپے سے پہلے جس سے آقل مفلوج ہو جائے نیکی میں جلدی کرو بڑھاپ آتا ہے تو اقل آدمی کی بہت کمزور ہو جاتی ہے بچے جیسی اقل ہو جاتی ہے کچھ یاد نہیں رہتا یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں اولیاء کرام جو بڑھاپے کے اندر بھی ان کی اقل اتنی سلامت ہوتی ہے کہ اس عالم میں بھی ان کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی لیکن بڑھاپے میں انسان کی اقل مفلوج ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپے سے قبل جس سے اقل مفلوج ہو جائے نیکی میں جلدی کرو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی موت سے پہلے جو اچانک آ جائے نیکی میں جلدی کرو کوئی نہیں جانتا ہم نے بہت ساتھی اپنے گوا دیئے کل تک جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ میں نشست و برخواست میں ہوا کرتے تھے آج وہ قبر کی تاریخ وادی کے اندر موجود ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے آپ نے بھی بہت اپنے رشتے دار کوئے ہوں گے بس ادھر کورونا ڈیٹیکٹ ہوا ہسپیٹل ایڈمیٹ ہوئے صبح پتہ چلا کے انتقاد ہو چکا ہے کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے اور موت کی وادیوں سے کب گزرنا پڑے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی موت سے پہلے جو اچانک آ جائے نیکی میں جلدی کرو اور سرکاس فاللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہور دجال سے پہلے جو ایک کوشیدہ فتنہ ہے نیکی میں جلدی کرو ہم نہیں جانتے دجال کا ظہور کب ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھیں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں اتنا خطرناک فتنہ ہے زندگی رہی تو دجال کے سلسلے میں میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک کہ خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح دجال سرکار کی دعا اور اگر کوئی شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہے تو فرمایا گیا سورہ کحف کی شروع کی دس آیتوں کی وہ تلاوت کرے اسے یاد کر لے اور اسے پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر دجال کی فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا بہت بڑا فتنہ ہے دجال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہور دجال سے قبل جو ایک پوشیلہ فتنہ ہے چھپا ہوا فتنہ ہے اور آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قیامت آنے سے پہلے جو سخت خوفناک اور سخت کڑوی ہے اور قیامت کے بارے میں بھی نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ کب واقع ہوگی اس لیے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے نیکی کر لو اس لیے کہ قیامت قائم ہو گئی تو پھر نیکی کے بارے میں نہیں کوئی انسان کو موقع ملے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی اور مغفرت کے سلسلے میں جلدی کرنے کا حکمتہ فرمایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس مقدس مہینے ہی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیق مانگیں بخشش کی بھیق مانگیں اور نیکی کرنے کے اندر جلدی کریں اور نیکی کے اندر ٹال مٹول نہ کریں خدارہ 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 گناہوں سے اپنے آپ کو روکو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہوں ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرو اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق اتھا فرمائے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق اتھا فرمائے